اسلام علیکم آریوڈیو فیملی آج ہم لوگ لگی ون پہنچے ہیں چودہ اگست لگنے ہی والی تھی اور تھرٹین اگست کی نائٹ چل رہی تھی وہ پورٹین اگست کی سیلیبریشن سٹارڈ سٹارٹ پر تھی تو ہم نے سوچا کہ لگی ون جایا جائیے میرا پہلا 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 ایونٹ ہوگا جو میں اٹینڈ کر رہی ہوں مطلب مجھے ان سب فانکشنز پر جانے کا بلکل کوئی شوق نہیں ہوتا ہے بھائی لیکن میرے میاں کو بہت شوق ہے میرے بچوں کو بہت شوق ہے لیکن جانا پڑا اور جب سے میں نے ولاغنگ سٹارٹ کری ہے انسلی سپیکنگ جب سے میں مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے تو مجھے اتنی کراؤڈ والی جگہ پہنا جانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے لیکن میں یہاں گئی صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ بنے رہے ہیں لائک شنر سسکرائب ضرور کرتے رہے ہیں اور آگے یہ ویڈیو آپ کو میری وائس میں نہیں ملے گی ہو سکتا ہے یہاں کا اوریجنل سانڈ سنیے گا آپ لوگ اور انجوائے کرئے گا میری ویڈیو کو لاس ٹک دیکھے گا کیونکہ اس میں بہت سارے چیزیں ملنے والی ہیں ساخی حسین پہ جو فائر ورکس ہوا تھا وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے اور یہاں پہ جو کانسٹ ہوا تھا وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے پورا کا پورا تو میری ویڈیو کو انجوائے کریں لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں ٹھیکے بہنوں اور بھائیوں سٹارٹنگ کا ولاؤگیں گے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کرو آپ کراؤڈ دیکھ کے اندازہ لگائیں یہاں پہ کہ لوگوں کا کتنا حجوم تھا کتنا حجوم تھا لوگوں کا اس قدر یہاں آئے ہوئے تھے ایک لوگوں کی ایک بڑی جو ہوتی ٹیم ٹائپ یہاں پر موجود تھی اس دن میرے ساتھ ایک مصحب بھی ہو گیا تھا جو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی لیکن میں آپ لوگوں کے لیے جو میرے سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے میں بات بولنا چاہوں گی کہ اس دن جانے سے کریز ہی کریں تو بہتر ہے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ اپنے وطن کے لیے خوشی ہے تو آپ گھر میں رہ کے یہ سوچیں کہ ہم اپنے وطن کو کس طریقے سے کیا کام کریں جس میں ہم اپنے وطن کو کامیابی ہیں اور اس کو ترقیوں کی طرف گامزن کر سکیں بنیس بہت اس کے آپ باجے بجا رہے ہو یا آپ اس طرح کے ایونٹس میں جا رہے ہو میں تو جاتی نہیں ہوں ولوگنگ ہے اور کچھ اس طریقے کی ڈیوٹی ہو گئی یہ تو پھر مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال آپ لوگ یہی کوشش اور اگر جا رہے ہیں تو بالکل جو ہے نا ایک سیکیورٹی اپنا جو اپنی جو پروٹیکشن اپنے آپ کے تحجی ہوتی نا اس لحاظ سے آپ لوگ جائیں کیونکہ لوگوں کو تو بھروسہ نہیں ہے لوگ جو ہے اپنے بیکگرانڈ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے جو اچھی فیملی سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھی تاریم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو تو بالکل اپنا اپنی مدد آپ کے تحت جو ہےنا اور اپنی پروٹیکشن کے طور پر جانا چاہیے تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اب آپ اس کی اوریجنل وائف انجوائی کریے یارو یہی دوستی ہے یہ سمتک جو ملی ہے سب دن چلے سب آمینے بڑھتے رہے ہم سدا سب آمینے یارو یہی دوستی ہے ییس سدا سب آمینے لائکہ پوکے سان کرے، جل ٹھکے موسیقی 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 اے پاکستان ہماری پاکستان میں تمہارا اے جیس باک جو ہوں تو ہی مٹھا ہائے مہے چاہیا موسیقی 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 یہ تھری دو وان میره اولیrias پتری تودا ہونا میں چلتران تینر سراسل کی نا افتران میرا کنونتو وچنے راگا تلو ماغولی خلال ہمشکاراتا لیکن اسال بھی پلی اپنی آئم ناوڑے 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 رنگان لیکن اکنی کان کی آئم تا ماتو بکری مجنگ کنتات اتشان یہ 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 سال سال ایندہ ہوس سال سال ایندہ ہوس یہ یہ پہل مجھے پاس کون توس میں آگیا یہ مجھے پاس کارڈن کے لئے اے راہے لگ کے شہیدوں اور اگر آپ نے موپسے سے آئے تو پلیز کلاپنگ سے بتائیے گا اے راہے لگ کے شہیدوں غفا کی تصفیروں تمہیں بدن کی پہلائے سلام کے لئے اے راہے لگ کے شہیدوں اے راہے لگ کے شہید اے راہے لگ کے شہیدوں اے راہے لگ تو جنابی جو لیڈی نظر آ رہی ہیں یہ کوئی آڈینس میں سے آئی تھی اور ان کی آواز بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی انہوں نے ان کو کور کیا تا اور بڑی کوئی امدہ قسم کی آواز تھی ان کی میوزک والے بھائی کی ورنہ تو انہوں نے نغمے کی تو بس ایسی کی تیسی کر دینی تھی اور اب یہ آپ انجوائے کریں تو جناب میں وہاں سے بہت زیادہ بہت ہو گئی تھی جب وہ لیڈی آئی تھی تو میں نے سوچا کہ بس اب یہاں سے مووووان کرنا چاہیے اب میں نے وہاں سے بولا اپنے میاں کو بس اب بہت ہو گئی ہے اب کہیں اور چلتے ہیں تو بس پھر میں وہاں سے نکلی اور مجھے یہ یہاں پہ ایک اتی پیاری سی کیوٹی پائی سی گارڈینل تر آئی تو میں نے بولا چلو بیٹا تم لوگوں کی ویڈیو بناوں گی تم لوگوں کی پکچر کھیچوں گی تو میں نے لوگوں کی پکچر کھیچی اور میں لفٹ سے اوپر جاتے ہوئے فوٹ کوٹ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہوئے اور میں نے کہاں لفٹ سے تھوڑی سی تو ویڈیو ہو جانی چاہیے تو یہ لفٹ سے جاتے ہوئے بھی میں نیچے کے کونسٹ کی ویڈیو بناتے ہوئے جا رہی تھی اور بس ہم لوگ چلتے چلے جا رہے تھے کیونکہ بھوک کو اتنی زوروں کی لگ رہی تھی رات کے ساڑھے گیار کچھ مجھے کا ٹائم تھا تو ہمیں بہت زیادہ بھوک سی لگ رہی تھی تو بچے بھی رونے دونے سے لگ گئے تھے کیا ممہ پاپا آپ لوگ کیا کانے سانے سننا شروع ہو گئے ہم لوگوں کو کچھ خلاف لو تو ہم لوگ کو بھی دہم آیا بھائی کہ چلو 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 بھائی اب کچھ خاندی کیا پی لیا جائے تو اللہ ہم لوگ وہاں سے موف کریں اور پھر ہم لوگ یہاں کی ویڈیو شوڈیو بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں دل تو چاہتا تھا کہ کچھ ایک دو جوڑے خریدوں لڑکیاں جائیں اور جوڑے دیکھیں اور کپڑوں کو سٹرول دیکھیں وہاں سے جوڑے نہ خریدیں تو میں نے وہاں پر سیل بھی لگی میں نے پانچھے جوڑے بھی پٹ چیز کریں لیکن وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی نہیں ہوں بچوں میں بہت چلاک ہو گئی ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو نہیں دیکھا ہوں گے وہ شاپنگ کی ویڈیو الیک سے اپلوڈ ہوگی اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیں میں نے بہت زبردست یہاں پر بہت اچھی سیل لگی ہی تھی اور اگر آپ لوگ آج ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ فٹا فٹ کیوں کہ یہ جو سیل ہے وہ تین چار دن تک اور لگنے والی ہے سیسٹین اگرس تک آئے تھے تو آپ لوگ جائے جا کے خرید سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے اچھا سا بچوں کے لیے ایک انہوں نے ٹائپ کا کچھ بنایا تھا کچھ موڈل موڈل سا کچھ بنایا تھا اللہ جانے کیا بنایا تھا بھئی لیکن بچے یہاں جا کے بڑا خوش ہو رہے تھے تو بچے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ایک پلیر آگیا اور کیا آگیا تو بڑے ہی لوگ ہمارے بچے بھی اور سب کے بچے بھی یہاں جا کے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے بچوں کی فوٹو شوٹ کے لیے بچوں کی فوٹو شوٹ کے لیے تو بچے خوش تھے بہت بچوں کی فوٹو شوٹ اور وہ بندہ کہہ ہی جا رہا تھا کہ بھائی یہ ٹوٹ جائے گا بھائی ٹوٹ جائے گا بھائی چل چپٹ تو میں نے وڈیو شوڑیو بنائی بچوں کی اور یہ بچہ پارٹی کی طرف سے لگایا تھا بہت پیارا تھا بہت کلاسی تو پکچر بہت اچھی آئی ہیں اور بہت جلدی میں لگانے والی ہوں اپنا انسٹرگرام اور فیس بک کا لنک میں شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگ ان کی پکچر وہاں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ یہاں لنک شیئر کر دیں تو میں اپنا لنک شیئر کر دوں کہ بہت زبردست 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 سب کے پکچر اور ہر کوئی ہر کسی کے پیرنٹس اپنے بچوں کی ایسی زبردست سیرے کچھوارے تھے کہ پتہ نہیں بچوں کی یہ دیکھیں یہ ایک لیڈی ہاں بھی کچھواری ہے اپنے بچے کی تصویر اور یہ بچے یہاں پر کھڑا ہی نہیں ہوگی تیرا بیشاری اتنی گودھ نہیں انہوں نے اپنا دوسرا بچے ٹکا ہے جس کو جو موقع ملنا تھا بھائی سا بندر آگا ہے آبے بھائی اللہ کے پاس تھی نکلو ہم نے بھائی آٹھ دو مینٹ سمر کر دو بچے انجوائے کر رہے ہیں تو بچے بھول گئے کہ ان کو بھوک لگ رہی تھی وہ تو آنے کا نامی نہیں لی تھی وہ بچے کہ چھوٹی والی یہیں کھڑا رہا ہوں یہیں کھڑا رہا ہوں ہم نے کڑے کا نامی جدوتی تو اس نے پیئے کر لیا تھا بائی время بیٹھنا ہے تو یہ بڑے الگ سر کسند سارے گھوس کر دائیں وہ کوبشور جرہو پکڑ 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 کے نکالا ہے لیکن ہمار چھوٹی والی نہیں کہ بھائی مجھے اس کو لینے ہو بھی گیا وہ سمجھ کے آٹھ رہاکے ہیں وہ سامدھئی کے نکالنا میں مجھے بھائی ممہ بلنی ہے کہ یہاں سے چلو لیکن اس نے بیچارہ ہو دیکھیں بیچارہ اس نے بلاب اس دا کے پیار بیار کر کے جو ریس میں اس کو بھیجا ہے کہ آپ جاؤ پیار کرتا تھا لیکن پھر یہ آگئی اب ہم لوگ فوڈ کوٹ کی طرف چل پڑے ہیں ہم نے بھلا کچھ پیٹ پوچھا ہو جائے کچھ بھوک لگ رہی ہے پیٹ بھی بولا ہے بھائی میں تمہارے ساتھی ہوں میں کئی اور کے ساتھ نہیں ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ ہی آیا ہوں تو میں نے بھلا یا صحیح بھول ہے پیٹ بھی کچھ سن لیا جائے تو ہم لوگ پھر فوڈ کوٹ کی طرف دوانا دوا ہوئے اور یہاں پہ کچھ اسکا پستے کیا یہ گولا گنٹے والا ہم لوگ تو بھائی ہمارے دبان میں تو اس کو گوڑیا کے بال کا جاتا تھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں درائیے گا مجھے بھی کمنٹ میں بتائیں گا ہم لوگ تو گوڑیا کے بال جس ہی کہتے ہیں بھائے ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ابھی تک مو پی چڑھا ہوا ہے تا جتی بھی انگریزی بھائی ہمارے مو میں گوڑیا کے بالی چڑھے پہ تو ہم گوڑیا کے بالی بولتے ہیں اچھے یہاں پہ چاچا چاٹ کے نام سے ہے یا یہاں پہ بھی ہے ایک ڈالمنگ وغیرے پہ بھی ہے تو ان کی چھوٹے مجھے چاٹ بہت زیادہ لگتی ہے میں جب جاتے ہوں اس کی چاٹ ضرور کھاتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اب کی بار میں نے کھائی نہیں اور اب کی بار میہ نے بولا کہ لڑکیاں جاؤں وہاں چاٹ اور گلگ پہ ہو ہوا ایک ہے وہ ہی نہیں کھتا چاٹ اور گلگ پہ لڑکیاں کی جان ہوتی ہے ہم اور تو کی جان ہوتی ہے کیوں کیا کہتے ہیں کامنٹ میں بتائیں آپ لوگanta کھیں آپ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں تو ہم لوگ بس رہا تھے اپنے میاں کو بار بار بولے جاری تھی ہیں فرحشت نے چاٹ کھاتے ہیں چاٹ کھاتے ہیں کے لیے لیے ہماری میاں نے بھائی نہیں چاٹ نہیں کھانی ہے تو نہیں کھانی ہے بہر حال ہم لوگ دھونتے ہوئے یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یاد جو تنا بھی ہونا بندہ جب دیسی ہونا تو اس کو دیسی کھانے پسند آتے ہیں صاحب جتنے بڑے 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 بران کیوں نہ ہو اب مجھے میں کہیں بھی چلے ہوں یاد لیکن جو دیسی کھانے کی بات ہوتی ہے نا وہ جو بدیانی کھانے کی بات ہوتی ہے اور ایسی لوکل دکانوں سے اور اس طرح سے اس کا جو زائکہ ہوتا ہے نا ہاں آئی تنگ وہ مجھے کہیں نہیں ملتا یاد چاہ میں جتنے بڑے 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 میں کھانوں نا بابا جو جو وہ سائے کا ہوتا ہے نا ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں ہم تو ایسی ہی تھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں جہاں بھی چلے ہوں میں نا ان سب چیزوں کو بہت مسکرتے ہیں یاد ایک تو وہ لالو کھت کے جو وہ کیا ہوتے ہیں وہ گول گاپے ۔ ٹھیک ہے وہ نلی بھی نہیں آنی آہا 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 مطا آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ سب چیزیں کہاں یہاں پہ تو بھائی لوگ بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بس برگر پارٹی ہوتے نہیں لیکن بنتے ہیں جیسے ہم سے آنا برگر تو کوئی ہے ہی نہیں تو بہرحال اب جیسا دیس بیسا بیس ایسی بات ہے نا بھائی تو ہم لوگ بھی ان کی اس میں رجبس جاتی ہیں ہم لوگ بھی بلتے ہیں کہ چلو جو لوگ کر رہے ہیں بہرحال ہم دھونتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا کچھ تو مل جائے ہمیں کچھ تو مل جائے ہائی ڈائی بھی تھے اس طرح بھی کافی رشتہ لوگوں کا لیکن ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ایک تو ہم نئے نئے زائے کے نا ٹرائی نہیں کرتے کیونکہ بھائی پیسے پھک نئے نا تو سی جگہ پھک جائے ہیں ہم نئے نئے زائے کے نا ٹرائی نہیں کرتے کہ یہ زائے کا نیا تو اس کو ٹرائی کر دو یہ نیا برانٹ کھلا ہے تو اس کو ٹرائی کر دیا جائے یہ نیا ہے تو اس کو ہمارے نیا بولتے جو کھا رہے ہو جیسے کھا رہے ہیں ویسی کھاتے ہو اور جب ہم لوگ اس کے ڈائننگ ان میں گئے تو کوئی اتنا رشتہ سیٹے کوئی خالے نہیں سارے ہوں کو پاڑتی سارے سارے فولنڈ فائنل ہو رہی ہیں ہم یہی سوچے تھے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ میں نے ان سے بولا ہے کہ آپ فلور میں بٹھ جاتے ہیں نیچے ہی بٹھ جاتے ہیں ساف ہوتی تو زمین ہو رہی ہے کھانے ہی تو ہے بس کھا لے تھے ہمارے میرے نے بھولا آپ پاکل ہو رہی ہو کیا؟ یہاں نیچے پیٹھ گئے پاکل ہو رہی لوگ کہ فکرین نہیں آگے میرے بھولنے تو بھولنے تو بھائی ہم تو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں یہ ہمارے میرے نہیں معنی ہمارے میرے سیٹے ہی دھون رہے ہیں مجھے انہوں نے سٹیٹ دھننے میں اتنا نمبر ٹائم لگایا ہے تو بس میں آپ کو بتائیں نہیں سکتی یا اتنا نمبر ٹائم لگایا ہے بس دھونتے رہے دھونتے رہے سامنے فائنالی ہمیں ایک کیف سی نظر آگیا تو انہوں نے بلا یار کیف سی ہے یہ نظر آگیا ہم کیف سی میں کھائیں گے تو میں نے کہا چلو کھائیں گے تو جگہ تو دھون لیں تو فائنالی اچھا یہ جو یہاں پہ جو یہ نیٹ دکھ رہی ہے آپ کو اوپر وہ جو سامنے پچھا دکھ رہا ہے وہ میں آپ کو کلوز اپ بھی کر کے دکھاؤں گی یار مجھے کوئی اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا مجھے اتنا اچھا لگا مجھے اتنا اچھا لگا میں بچوں کو یہ پلے کروانے کے موڑ سے گئی نہیں تھی تو انہوں نے میں پلے اریا لے کے جاتی ہوں تو میں اندر گئی بھی نہیں فائنالی اور ہمیں بہت زیادہ بھوگ لگی تھی ہم نے کونسٹ اٹرین کیا ہم نے دو تین چھوٹیں اپنے خریدیں اور پھر ہم لوگ پھر وہ اوپر آگئے اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے اندظار کرنے لگ گئے کب ہمارا ڈینر آئے گا کب ہمارا ڈینر آئے گا ڈینر 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 آجا بھئی آجا اندظار کرتے رہے ہم لوگ اندظار کرتے رہے اور پھر ہمارے میاں نے آکے بولا انہوں نے بولا کہ تمہیں چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر جانا رہی ہیں مردوں کی بہت بڑھوی لائلیں اور تمہیں کھڑی ہیں تو ہم بیچے کھڑے گا رہے ہیں اور ہم لوگ چلے گا ہے وہاں پر لیکن میرا سارا دھیان ماں جا کے نا سیڈ پر لگ گیا تھا کیونکہ وہاں پر لوگ جانا سیڈے کھش کھش کھ جا رہے تھے اور میرے بچوں جو مجھے شریف طرح سے پہلے گیا تھا ہاں بھائی آپ کیوں چیئر رکھی ہوئی تھی آپ لے جائیے لے جائیے تو میں نے کہا کہ چیئر کھڑے چیئر لے جائیں گے تو ہم بیٹھیں گے کہا ایسی ہے گندے کے بعد ہمیں چیئر میں لیے تو بس میرا دھیان میں پورا ملہ مجھے کیوں ٹھا کے لیا ہے مجھے کیوں ٹھا کے لیا ہے بہرحال ہمیں اپنی چیزیں بھی جائیں جلدی جلدی اور ہم لوگ آسکے بہر گئے یہاں KFC کی پوری کی پوری ڈیل جس میں دو زنگر تھے اور دو کرنچ تھے یمی ہوتی ہے یار اس کا ذائقہ بہت یمی ہوتا ہے اور چار جو تھے وہ ہمارے ڈرنک سے آئے ہوئے تھے اور بڑے مجھے کا تھا یار یمی آپ سے میں کھانے کے بات کرتی ہوں تو ہم لوگ نے فائنل یہاں پہ ہم نے کھا لیا ہے اور ہم لوگ اب یہاں سے جاتے وقت کے اس میں ہیں کہ بھئی جاتے جاتے بیرے بچے بولنے گے ممہ اس کے اندر چلو ممہ اس کے اندر چلے میں نے کہا بیٹا پھر کبھی آئیں گے پھر چلیں گے ابھی تو جانے کا کوئی جو ہے نا اس میں مون نہیں ہے اور ٹائم ہے نہیں اور کیونکہ لیکی ون مال بند ہو رہا تھا یہ دیکھیں اب ابھی چودہ گست لگی نہیں تھی بیکار تھا یہاں پہ جانا بیکار تھا چودہ گست لگی نہیں یار بجے سے بند کر کے بیٹھ گئے لوگ چودہ گست لگی نہیں تھی تو بس پھر ہم لوگ نے یہاں سے ہم لوگ نے سیٹی بابا بائے بائے ہم نے اس کو یہاں پہ کیا پھر ہم لوگ یہاں سے جو نا کہیں اور موف کریں سخی حسن کی طرف وہ والا بھی آپ لوگ پورا دیکھیں وہ والا پورا دیکھیں مزا آئے گا اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو ملتے ہیں سخی حسن فائی سٹار چورنگی پہ جہاں پہ بہت زیادہ فائی ورکس ہو رہا ہے وہاں پہ دیفنیٹلی آپ کو دیکھ کے مزا آنے والا ہے تو میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہی ہیں میرے ویڈیو سے آپ اینڈ تک جوڑے رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ بلکل ہم نے مزا نہیں آیا صرف کونسٹرنٹ بھی باولوالا کونسٹرنٹ مجھے لگایا سوری اگر کسی کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہو تو لیکن مجھے باولوالا لگا بھئی مجھے پسند بھی نہیں ہے تو برحال آپ کی وجہ سے میں گئی تو چینل کو لائک کر دیگا شرافت سے ہوکے اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو آپ لوگوں کو ملتے ہیں ہم لوگ فائیو سٹر چورنگی پہ تو میرے ویڈیو کو لاسٹر دیکھتے رہیں لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز تو گائیز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فائیو سٹر سکھی حسن چورنگی اور آپ لوگ انجوائے کریں کچھ ہی دینوں میں کچھ ہی دیر میں فائیو ورگ سٹارڈ ہونے والا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ یہاں کروڈ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے کروڑوں کی تعداد اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے تھے یہ جماعت اسلامی والوں کے پہلے ہم لوگیں یہاں ڈینڈ گیا اس کے آگے جو ہے فائیو سٹر چورنگی پہ ایم کیوں والوں نے کیا باتہ ہم پہ کامران ٹیسوری بھائی آئے ہوئے تھے اور فاروق ستار بھائی آئے ہوئے تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے تو پھر ہم لوگ وہاں ہم لوگ گئے بھاگتے ہوئے اور ہم لوگ نے وہاں بھی جا کے انجوائی کیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا لکی بان سے زیادہ یہاں مزا آیا تھوڑا سا ڈر بھی تھا بچے کے ساتھ گئے تھے اور پہلا ایکسپیرینس تھا ہم لوگ اس سے پہلے کبھی نکلے بھی نہیں ہیں تو لیکن صرف ویڈیو کی خاطر کیا اور آپ لوگوں کی خاطر کیا آپ لوگوں کی پیار محبت کی خاطر کیا تو یا پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے یار جانہ تیلی میں رکھ کر گئے تھے آپ لوگوں کی لئے تو بندہ نہیں ہیں گیا تو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اور کسی کو بھی میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کامنٹس پر ضرور بتائیں کچھ ہی دیر میں یہاں پہ فائر ورک سٹارٹ ہوگا آپ کو کمکلیٹ فائر ورک یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں بہت مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے یہاں پہ کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہو چکا تھا بلکل لاس مومنٹ میں ہم لوگ گئے تھے کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تھا اب آپ لوگ میری آوائس نہیں بلکہ آپ لوگ اس کراؤٹ کی وائس سنیں گے جو کہ یہاں پر ہو رہا تھا جو کہ ہاں پہ جوش ہو رہا تھا اور لوگوں کا جذبہ یہاں پر امر رہا تھا اب آپ لوگ یہ دیکھیں فائر ورک سٹارٹ ہو گیا تو آپ لوگ انجوائے کریں اس فائر ورک کو ستارٹ ہو گیا تو ستارٹ ہو گیا تو موسیقی 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 . . . . . . . ڭات In Toon اضافت gapره یک جیز یک جیز نہرت موسیقی 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 ہمیں جانے سے تھوڑا سا اتیاد بھی کرا کریں پہلا ایکسپینیلز تھا میرا اور تھوڑا سا اچھا رہا تھوڑا سا بیٹ رہا اور لیکن بلوگ بنانے کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو وائٹ پڑھان بھائی نظر آ رہا تھا یہ اس نے کچھ مارا ہے لیکن لڑائی کیوں ہوئی کس طرح سے ہوئی یہ نہیں پتا لیکن ایک دوسرے کو بہت مار رہے تھے لوگ اور کافی لڑائی چل رہی تھی اب کی کچھ ہی دن میں کامران ٹیسوری بھائی بھی آنے والے اور آپ نائزہ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر ہی آ رہے ہیں ان کا بہت لمبا جو ہے نا ان کی تقریب یہاں پہ چلتی رہی اور پھر ہم لوگ یہاں سے روادامہ ہو گئے تھے تو جناب اگر میری ویڈیو کو آپ پسند کاری ہے اور آپ لوگوں کو ذرا بھی اچھی لگی ہے کہ میں نے ورک کیا ہے اس میں اور گئی ہوں میں اور میں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہی گئی ہوں یار ٹیس لائک کرو اور سبسکرائب کرو اور چینل کو شیئر کرو تو اس کو تھم سب بڑا بڑا کریے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اور اگلے ولوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ